ایک اور ہم خبر دیتے ہیں آپ کو آپ کو بتائیں کہ نواز حکومت سے قربتیں رنگ لے آئیں مشاہد حسین سید کو وزیر خارجہ بنائے جانے کا امکان ہے ذراعہ ایسا بتاتے ہیں جبکہ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ سیکرٹری جنرل کا عوضہ واپس لیا گیا ہے مشاہد حسین سید کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے مشاہد حسین سید نے سچ ٹی وی سے خصوص گفتگو کی انہیں نے کہا کہ لیکن ابھی پارلیمانی لیڈر ہوں وفاقی وزیر بننے سے متعلق مشاہد حسین سید کا تبصرہ کرنے سے انکار بھی سامنے آیا ہے خلیل احمد راو ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مسید جانتے ہیں جی خلیل کیا کہنا تھا مشاہد حسین سید کا جی بالکل ایک تو چودریوں نے مشاہد حسین سید کو پارٹی سے تقریباً پارک کر دیا ہے اور ان کے پاس جو عوضہ تھا سیکرٹری جنرل کا مسلم اللہ کا وہ عوضہ بھی ان سے واپس لے لیا گیا ہے بعض افتہ طور پر اور اس کے ساتھ ساتھ تاریخ بشیر کے جیمہ ہیں ان کو نامزد کر دیا ہے نے ٹیکسی جنرل مسلم اللہ کاف کی اور یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے فائلٹی ذرہ سے جب ہم نے پتا کیا تو وہ یہی انہوں نے وجہ بتائی ہے کہ نواز حکومت سے مشاہد حسین سید کی قربتیں کافی تھی ان سے اچھے تعلقات بھی ہو چکے تھے جس کے باعث یہ فیصلہ کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مشاہد حسین سید مسلم اللہ کاف میں جو پارٹی معاملات سے ان پر توجہ بلکل نہیں دے رہے تھے جس کے باعث یہ فیصلہ کیا گیا ہے لیکن مشاہد حسین حسین سید مسلم اللہ کاف کے سنیٹر رہیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جب مشاہد حسین سید سے ہم نے رابطہ کیا تو انہوں نے اس بات کی تذہیر کر دی کہ واقعی ہی مجھ سے سیکرٹی جنرل کا جو عوضہ تھا وہ واپس لے لیا گیا ہے لیکن ابھی میں سینٹ میں مسلم اللہ کاب کا جو پارلیمانی لیڈر ہوں وہ ابھی تک ہوں سینیٹر بھی ہوں لیکن سیکرٹی جنرل کا عوضہ مجھ سے واپس لے لیا گیا جب میں نے یہ سوال کیا کہ آپ کو وفاقی وزیر بنایا جا رہا ہے اور غالباً وہ بھی وفاقی وزیر برائے خارجہ بنائے جانے کے امکانات ہیں تو انہوں نے اس بات پر تذہیر کرنے سے بھی امکار کیا ان کو کہنا تھا ابھی اس کو رہنے دو تو انہوں نے نو کمنٹ اسرات کرنے پر ان کا یہ کہنا تھا میں آپ کو بعد میں اس حوالے سے کوئی انٹرویو دے سکتا ہوں لیکن ابھی اس معاملے کو رہنے دو اس کے ساتھ سال میں آپ کو یہی بتاتا چلوں مشاہد سینٹریت کا مسلم اللہ کا سترہ سال کا تعلق تارلیشن تھا جو دی شجاعت سے خاص طور پر جو کہ بہت جلد مسلم اللہ کا نواز کو تقریباً ہمارے ذرائے کا کہنا ہے کہ مشاہد سینٹریت جوائن بھی کریں گے اور وفاقی وزیر بھی وفاقی وزیر برائے خارجہ ہوں گے اور یہ آئندہ اے کا رفتے میں وزیراسل نواز شریف بزارتہ طور پر وفاقی کابینہ میں ایکسپینشن کریں گے وفاقی کابینہ میں توسی کریں گے اور نئے وزیر مملکت بنائیں گے اس کے ساتھ وفاقی وزیر برائے خارجہ بھی بنائیں گے اور جس کے لئے مشاہد سینٹریت کا نام جو ہے شارڈ لیسٹ کر لیا گیا ہے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے آپ کو بتائیں کہ نواز حکومت سے قربت رنگ لے آئی مشاہد حسین سید کو وزیر خارجہ بنائے جانے کا امکان ہے سچ ٹی وی سے انہوں نے خصوصی گفتگو کی انہوں نے کہا کہ ابھی پارلیمانی لیڈر ہوں وفاقی وزیر بننے سے متعلق مشاہد حسین سید میں تفسرہ کرنے سے